ہلو فینس درگا کچن میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج میں ایسی پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے پلاو آپ نے کئی بار بنائے ہوں گے لیکن میں نے اتنی ٹیشٹی پلاو بنائے ہیں کہ آپ اسے جرور بنائیے آپ کو بہت پسند آئیں گے بریک فاشٹ ہو لنچ ہو یا ڈینر آپ اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں کچھے عام کے ساتھ میں نے ان پلاو کو بنایا ہے بہت ہی ٹیشٹی بنے ہیں اور ابھی عام کا سیجن بھی ہے تو آپ کو ایک بار اسے جرور بنائیے آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے دوستو تو زیادہ سے زیادہ اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر درگا کچن کو جوئن نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے چلیے تو بناتے ہیں یہ ٹیشٹی سے پلاو ایک بار میرے اس طریقے سے بنائیے دوستو اور میرے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو کیا کریں گے ایک کڑائی رکھیں گے اس میں دو سے تین چمچ گھی ڈال دیتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں اور اب کیا کریں گے اس میں تھوڑی سی رائی اور جیرہ ڈال دیں گے تو دونوں چیزیں میں نے ہاپ ہاپ چمچ لی ہیں اور اب اس میں چناہ ڈال اور اڑھدہ ڈال دیں گے تھوڑی سی میں نے یہ بھی لیے ہاپ ہاپ چمچ اس کے بعد سوکھی لال میچ کٹ کر کے ہری میچ ساتھ مڈال دیتے ہیں اور انہیں چٹکنے دیتے ہیں تھوڑی دیرہ ہمیں نے چٹنگ دیں گے اور گیس کو ابھی مدھیم ہی کر دیں کیونکہ ہمیں انہیں جلنے نہیں دینا ہلکے سے بھون جائیں بس اس طرح سے آپ اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کری لیپس کری لیپ کو میں نے بیچ میں سے دو تو ٹکڑے کر لیے تھے اور انہیں بھون لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ دوستو بنائیے بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے اور اسے نمدھیم کر کے ہی بھونیں جس سے یہ جلنے اور اب اس میں ڈال دیں گے کاجو اور تھوڑی سے مو فلی کے دانے ڈال دیتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے ہمارے پلاو میں اور بس اسے چلاتے ہوئے تھوڑی دیر بھونتے رہیں گے تو آپ اسے اس طرح سے ایک بات جرور بنائیے دوستو آپ کے پروار میں سبھی اسے پسند کریں گے پلاو جب بھی آپ آم کا سیجن آئے گا تو آپ اسے سیجن میں کئی بار بنا لوگے یہ دیکھئے اس طرح سے تو ساری چیزیں سے بھون گئی ہیں لیکن جلے نہیں دیا میں نے اسے اور بس اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے لال میچ حلدی پاوڈر اور دنیا پاوڈر اور بس تھوڑی سے ہم اسے اوئل کے ساتھ بھون لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے بوائل کی ہوئے ہم نے یہ چاول رکھے تھے تو چاولوں کو دوستو میں نے اسے زیادہ بوائل نہیں کیا تھا تھوڑے سے میں نے انہیں ٹائٹ رکھا تھا کیونکہ ہمیں میس چاول نہیں چاہیے بھلکل ہلکے سے کچھے رہیں گے چاول اس کے بعد ہم اسے اس میں ڈال دیں گے اور چاول ہمارے کافی تھنڈے تھے تو یہ کھلے کھلے بھی ہیں اور بس کیا کریں گے ایک آم لیا تھا جسے میں نے قدو کس کر لیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں تو اتنے چاولوں میں لگ بہت دو کٹوری چاول میں ہم نے ایک آم کا یوز کیا ہے اور بس ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو دوستو چاولوں کو زیادہ نہ پکائیں تو اب اسے مسالوں کے ساتھ ہم جب پکائیں گے نا تو تب بھی یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ اسے اوبرکوک نہ کریں اور یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اس طرح سے اور بس گیس کو مدیم کر دیں اور تھوڑی دیر ہمیں نے مسالوں کے ساتھ ڈھک دیتے ہیں پکنے کے لیے اور یہ دیکھیں فلیور ہے اچھے سے چاولوں میں چلا جائے گا مسالوں کا اور بس کچھ ہی منٹوں میں ہمارے جو کچھے آم کے پلاو بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اسے ایک بات جرور بنائیے دوستو بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور بنانا تو اسے بلکل آسان ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے درگا کچھن کو جوائن نہیں کیا دوستو جرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ایک ٹیسٹی ویڈیو کے ساتھ تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی